بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام پاکستان کی سیاست میں ایک بڑی اہم ترین پیشرفت سامنے آئی ہے ایک بڑی حل چل اور نواز شریف نے کس طرح سے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں اور نواز شریف نے ایک بہت بڑا سرنڈر کیا ہے یہ سرنڈر کیوں کرنے کی ضرورت پڑی ہے اور اس وقت آئندہ آنے والے دنوں میں اور الیکشن کے بعد کا لایا عمل اور منظرنامہ کس طرح کا ہوگا اس کے خند و خال تو واضح ہوتے جا رہے ہیں وہی دوسری جانب عمران خان اور شاہ محمد قریشی کی جیل میں لڑائی کی خبریں اس وقت پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں اندر کی خبر کیا ہے اور اس سب کے اندر جو سرکاری وکیل ہیں انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ اس وقت سٹیٹ کی یہ کوشش ہے اور سٹیٹ اس کے لیے کوشش کرے گا کہ سائیفر کیس میں عمران خان کو سزائے موت یا چودہ سال قید یعنی کہ عمر قید کم از کم ہو منیمم انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے لیے سزا ہم نے سوچی ہوئی ہے لیکن آج جو جیل میں اٹھا کے فائل پھینکنے کا معاملہ ہوا ہے یہ سارا جو ایک سیناریو ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہیں دوسری جانب تیسری بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے جو آج کے دن کی ابھی تک کی خبر میرے پاس پہنچی ہے کہ سپریم کمانڈر نے اچانک ایک بہت بڑا بیان جاری کر دیا ہے اور یہ بیان ہے کہ یہ جو ایک ڈنڈا پیر چلا ہوا ہے پاکستان کے اندر اور ڈنڈا چل رہا ہے اور اس وقت جو سختی چل رہی ہے جو کریک ڈاون چل رہا ہے یہ روکنے کا کہا ہے سپریم کمانڈر نے یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز یہ ساری کی ساری خبریں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھنی ہے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر لیں کیونکہ آپ کے لائکس اور کومنٹس ہمارے لے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں ہمارے چینلز کو لگاتار ریپورٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ہماری آواز جو ہے وہ زیادہ لوگوں تک نہ پہنچ سکے اس اثر کو زائل کرنے میں آپ کے لائکس اور کومنٹس ایک بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں اب ذرا آ جاتے ہیں اہم ترین ڈیویلپمنٹس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کے سامنے خبر رکھی تھی کہ احتساب عدالت کے ایک ہی جج ہیں اور وہ جج صاحب جو ہیں وہ مارچ میں ریٹائر ہو رہے ہیں خان صاحب کے جو کیسز ہیں نیب کے یہ جج صاحبی سن رہے ہیں چاہی توشہ خانہ کا نیب کا کیس ہو یا پھر اس کے ساتھ جو دیگر کیسز ہیں جن میں القادر ٹرسٹ ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا سکینڈل والا کیس ہے یہ سارے کیسز محمد بشیر صاحبی سن رہے ہیں یہ نواز شریف صاحب کو بھی سزا سنا چکے ہیں یہ شاید خاقہ نباسی راجہ پرویز اشرف آسیف علی زرداری یوسف رزا گلانی یعنی سابق صدور اور سابق وزرائی آزم کے کیسز سن چکے ہیں لیکن جج محمد بشیر صاحب نے ریسنٹل ایک اپلیکیشن دے دی اور وہ اپلیکیشن تھی فور لیو انٹل ہز ریٹائرمنٹ بیسٹ آن ہز ہیلپ ایشیوز اب اس میں میں نے آپ کو کل یہ بتایا تھا کہ ان کی لیو جو ہے یہ پچیس تاریخ تک کی تھی لیکن یہ اپرووڈ نہیں ہوئی تھی اور کیونکہ آلٹرنیٹ آپشن ہی کوئی نہیں تھا اور اگر کسی اور جج کو احتساب عدالت کا جج لگا بھی دیا جاتا ہے تو عمران خان صاحب کی جو کیسز چل رہے ہیں کیا وہ کیسز اسی طریقے سے آگے بڑھیں گے کیا وہ منطقی انجام تک پہنچیں گے کیونکہ اگر محمد بشیر صاحب اپنی ریٹائرمنٹ تک ٹک جاتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کے کیسز کو یہ خود ہی منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور اس میں پھر ڈیلے نہیں آسکے گا اور اس وقت یہ بھی پوری کوشش ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے اس وقت آپ کہلیں کہ شکنجہ کسا جائے اور ایون نجم سیٹھی صاحب جو ہیں اور کچھ اور تجزیہ کار وہ اس وقت یہ کلیم کر رہے ہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آٹھ فروری سے پہلے عمران خان کو بہت بڑی سزا سنانا اس وقت بہت ضروری ہو چکا ہے وہ سزا اس لیے سنائی جائے گی تاکہ ووٹر مایوس ہو جائے بندل ہو جائے اور پی ٹی آئی کا ووٹر نکل ہی نہ سکے اور پی ٹی آئی کے ووٹر نے تو پھر بھی نکلنا ہے کیونکہ عمران خان صاحب ان کی ٹریننگ کر کے ایسی گئے ہوئے ہیں اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی درخواست جو ہے رخصت کی وہ واپس لے لی ہے ذرائع کے مطابق وزارت قانون نے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی ریٹائیمنٹ تک رخصت کی درخواست منظور نہیں کی اور بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ اور ایک سالوں میں بھی نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کیسز ان کی عدالت میں زیر سمات ہیں انہیں چوبیس جنوری سے چودہ مائی تک رخصت کی درخواست دائر کی تھی اور یہ روہ سال چودہ مارچ کو ہی ریٹائر ہو رہے ہیں یعنی یہ مزید کام نہیں کرنا چاہ رہے تھے اور طبیعت کی ناسازی کے باعث بسیکلی انہوں نے یہ درخواست نہیں تھی لیکن اب جو اطلاعات آ رہی ہیں پاکستان کے بین سٹریم میڈیا پر بھی یہ ریپورٹ ہو رہی ہیں ہمیں بھی ذرائع کی طرف سے یہ بتائی جو آ رہی ہیں اور وہ یہ ہیں اطلاعات کے یہ جو جج صاحب ہیں انہوں نے اپنی یہ رخصت کی جو درخواست ہے یہ واپس لے لیا ہے اب ذرا آگے بڑھتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ نواز شریف صاحب کا ایک سرینڈر سامنے آیا ہے اب جی نواز شریف صاحب نے لاہور میں اپنا انتخابی منشور جو ہے جو ان کا منیفیسٹو ہے اس کے ایک تقریب تھی اور اس کے اندر انہوں نے بڑا ایک وہ سٹنٹ بھی پھل کیا پیچھے ایک سکرین لگائی ہوئی تھی اس سکرین کی اوپر گرافکس میں ہاتھ بنا ہوا تھا اس ہاتھ کی اوپر اپنا ہاتھ رکھنا تھا میاں صاحب نے اور منیفیسٹو لانچ ہو جانا تھا نون لیگ پہلے بھی یہ کرتی ہے شباز شریف صاحب ایک کلک کرتے ہیں سکرین پہ وہ پہلے سے ڈیزائنڈ ہوتا ہے تاکہ ایسے لگے کہ کوئی بہت بڑا کام ہو رہا ہے اچھا اس میں بھی جو ہاتھ بنا ہوا تھا جس پہ ہاتھ رکھنا تھا نواز شریف صاحب نے الٹا ہاتھ رکھ دیا اور بہت سے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے منیفیسٹو پہ پانچ انگلیاں آپ کو پتا ہے کیا ہوتا بلکہ مونس علائی صاحب جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر تجزیہ کیا کہ یہ کوئی لانت تو نہیں بھیج رہے یہ ان کا تجزیہ تھا اب نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ وہ شکایت لگانے کے مونڈ میں نہیں ہیں صرف ماضی کی زیادتیوں کو فراموش کر کے مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے آئے ہیں اب یہ جو انہوں نے بات کہی ہے پہلی مرتبہ نواز شریف کے مو سے یہ بات ہویا اس سے پہلے یہ کہتے تھے کہ اعتصاب ہوگا اور ان سب کا جنہوں نے ملک کو اس نہج پر پہنچایا جس میں آپ کو پتا ہے کہ سابق جنیشری جنیشری میٹر نہیں کرتی سابق آرمی چیف اور سابق ڈی جی آئی سائی بھی شامل ہیں نواز شریف صاحب کی انتقام کی فہرست میں اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے تو کہہ دیا کہ نواز شریف صاحب اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں شباز شریف کو پھرتی سے جانا پڑا لندن وہ سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے لیکن اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نواز شریف صاحب نے اپنی زبان سے آج کے دن تک یہ بات نہیں کی تھی کہ جی میں کوئی ایسا معاملہ نہیں کروں گا اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیا ہے اور آگے کی مستقبل کی منصوبہ بندی کریں گے نواز شریف صاحب اس معاملے پر خاموش تھے اور ان کی خاموشی کو توفان کا پیش خیمہ سمجھا جارہا تھا لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب کوئی چیز کریں کیونکہ جتنا بدترین سرنڈر کر کے نواز شریف صاحب اس مرتبہ آ رہے ہیں نواز شریف صاحب کی حالت ایک ایسی کٹھ پتلی کی ہوگی ایسی کٹھ پتلی پاکستان کی تاریخ میں آپ نے نہیں دیکھی ہوگی بڑے بڑے بزرائی آزم اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر ناچتے آئے ہیں لیکن نواز شریف صاحب اس میں ایک الگ مقام رکھیں گے ایک نئی ہسٹری جو ہے وہ کریئٹ ہونے جا رہی ہے یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں لاہور میں انتخابی منچور کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ ملکی عوام کے خدمت کرنے پر کئی بار جھیل کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے کہا کہ انتخابات لڑنے کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں اللہ نے موقع دیا تو منچور پر عمل کریں گے ہم وہی کریں گے جو ہمارے منچور میں ہوگا اپوزیشن میں آئے تو وہ کام کبھی نہیں کریں گے جو انہوں نے کیے یہ ہمارا منچور ہے نواز شریف نے کہا کہ ملک بہت سے مسائل میں ہے ملک کو ان تمام مسائل سے نکالنا چاہتے ہیں عمل تو دور کی بات ہے کچھ لوگوں کے پاس تو منچور ہی نہیں پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ مہشت اور مہنگائی کا ہے یہ نہیں بتایا کہ یہ مسئلہ اسے سب سے زیادہ خراب کرنے والا مہنگائی اور مہشت کی صورتحال کو نواز شریف کا اپنا دور حکومت تھا اچھا اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بڑی اچھی روایت ڈالی عاصف زرداری کو بطور صدر قبول کیا میرے منشور میں نہیں کہ حکومت کو اٹانے کے لیے لانگ مارچ کرو ان کا کام ہی دھرنے اور احتجاج ہیں ایسے لوگوں کی وجہ سے چینی صدر نے دو مرتبہ اپنا پروگرام بل وہی اسٹیبلشمنٹ کو یہ یاد کروارے ہیں کہ جی عمران خان نے بڑا ملک کا نقصان کی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں بطور وزیراعظم بنی گالا کیا کہہ سکتا تھا آپ آئیں لیکن میں پاکستان کی خاطر بنی گالا ان کے گھر گیا وہ کچھ نہیں چاہتے تھے بعد میں پتا چلا کہ اسلامباد سے بنی گالا تک سڑک کا کام نے وہ سڑک بنا دی اگر یہی بات تھی تو پہلے کہہ دیتے ہم یہ کام پہلے کر دیتے مجھے بھی بلانے کی کیا ضرورت تھی یہ کام پہلے بھی ہو سکتا تھا مطلب اس طرح کی عجیب و غریب میاں نواز شیف صاحب بیکی بیکی باتیں تو کری رہے تھے عمران خان صاحب کے اوپر ان ڈائریکٹ طریقے سے تنقید بھی کر رہے تھے لیکن جو الامنگ چیز ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب جو ہے ان کے حوالے سے جو بات کہی ہے وہ تو امپورٹنٹ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ یہ ضرور انتقام لیں گے لیکن ان کا یہ جو انتقام نہ لینے کا میسج ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی سی وی پیش کرنے کے لیے اور پکا کرنے کے لیے کہ بائی جا نام آپ کے غلام اچھا اب ذرا آگے بڑھتے ہیں انسارب آسی صاحب آپ کو پتا ہے کہ واقف احال ہیں بہت سی چیزوں کے عمران خان صاحب کے سائفر کیس میں آلڈی عدالت یہ بات کر چکی ہے کہ اس سب کے اندر اسلام آدھائی کورٹ نے تو یہ لکھا بھی کہ عمران خان صاحب کو سزائے موت یا عمر قید ہو سکتی ہے بعد میں سپریم کورٹ سے جب عمران خان صاحب کو زمانت ملی جسٹس اتر من اللہ بھی تھے اور جسٹس سردار تارک مسعود بھی تو اس وقت بھی یہ بات ہوئی کہ نہیں نہیں یہ تو اتنا سنگین تو نہیں ہے معاملہ کہ اس میں سزائے موت ہو لیکن اب میں آپ کو یہ بتا دوں کیونکہ سائفر کیس میں اس تخاثہ ٹرائل کورٹ میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف یہ خبر دیا انسار آباسی صاحب نے کہ آفیشن سیکریٹ ایکٹ کے تحت زیادہ سے زیادہ سزا یعنی چودہ سال قید یا پھر سزائے موت کا مطالبہ کرے گا اس سب کے اندر انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے اور دنیوز سے جو سپیشل پروسیکیوٹر ہیں سائفر کیس کے اندر رضوان آباسی انہوں نے بتایا ہے کہ اس تخاثہ کے پاس جا سکتی ہے انہوں نے واضح کیا کہ نفسران کی گوائی سے معلوم ہوتا ہے کہ سائفر کیس کی وجہ سے پاک امریکہ تعلقات متاثر ہوئے اور پاکستان کے مفاد کے خلاف اخدام ہوا اور اس سے پاکستان کے دشمن مالک کو فائدہ پہنچا تاہم سائفر کیس میں عمران خان کے وکیلے صفائی جو ہیں وہ تو اس سب کے اندر یہ بات جو ہیں سلمان صفدر صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی کہ سپریم کورٹ سے عمران خان صاحب کی زمانت کے ان پر جو سپریم کورٹ کے اندر معاملہ چلا اس سے سائفر کیس کے غبارے سے ہوا ہی نکل گئی لیکن اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ استغاثہ جو ہے جو عمران خان صاحب کے خلاف پروسیکیوشن ٹیم ہے وہ زیادہ سے زیادہ سب سے زیادہ انہیس آر جو ہے وہ وزارت خارجہ کے تین سینئر افسران کی گواہی پر کرے گا جنہیں وہ اہم قرار دیتا ہے اور آفیشل سیکرٹ ایک کے سیکشن پانچ کی فائیو بریکٹ میں تھری ہے اور اس کی شک ہے بی اس کے تحت سزا جو ہے ان کے مطابق وہ ہے سزا موت یا چودہ سال یعنی کہ عمر قید کی سزا اور اس کے اندر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے کنفرم کیا ہے اور سپیشل پروسیکیوٹر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سٹیٹ کا ہمارا مطالبہ ہی یہی ہوگا کہ عمران خان کو سزا موت یا عمر قید دی جائے اب آپ اندازہ کریں اب عمران خان صاحب کے سائفر کیس میں جو وکیل ہے جہا جب بول اسناد ذلقرنین صاحب جو ہے وہ اس کیس کی جلدی سمات کرنا چاہتے ہیں وکیل صاحب جو ہے ان کی کوئی دانت کی سرجری ہوئی ہے اور وہ نہیں آ پا رہے تو آبیسلی پورے پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے ٹائم ملتا ہے لیکن اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وقلہ کے نا آنے پر سٹیٹ دیفنس کاؤنسل کو بطور وقلہ صفائی مقرر کیا گیا اب یہ کیا معاملہ ہوتا ہے یہ یہ معاملہ ہے کہ ریاست ہی آپ کو ایک وکیل دے دیتی ہے کہ یہ آپ کا دفاع کریں گی اپنی مرضی سے یعنی سٹیٹ آپ کے خلاف کمپلیننٹ بھی ہے اور سٹیٹ رہی آپ کو ایک وکیل دے دیا کہ یہ آپ کا سٹیٹ دیفنس کاؤنسل ہے یہ آپ کا دفاع کرے گا عدالت کندر تاکہ عدالتی کا عروی چلے اور آپ کو جلد از جلد سزا ہو جائے عمران خان صاحب کے والے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کے سائفر کیس کے جو جج ہیں ابول اصناد زلقرنین انہوں نے وقلہ کے پیش نہ ہونے پر سٹیٹ دیفنس کاؤنسل مقرر کرنے کا حکم دیا ملک عبد الرحمان بانی پی ٹی آئی کے لئے دیفنس کاؤنسل ہوں گے جبکہ یونس شاہ شاہ محمود قریشی کے لئے دیفنس کاؤنسل ہوں گے دونوں سرکاری وقلہ ملزمان کی جانب سے بطور وکیل صفائی پیش ہوں گے یعنی یہ دونوں سرکاری وقلہ ہیں اور یہ وکیل صفائی کی طور پر پیش ہوں گے کیسا کیس لڑیں گے یہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے جاجب الاسنان زلقرنین نے اپنے فیصلے میں کہا کہ سٹیٹ کاؤنسل ملزمان کی نبائندگی کرتے ہوئے گواہان پر جرحہ کریں گے اب یہ جرحہ کیسے ہی کریں گے وہ بھی سب کو پتا ہے اور اس سب کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب اس سب کے اوپر عدالتی فیصلے پر غصے میں بھی آئے اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب اور جج کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا جبکہ شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر یہ بات کئی جاری ہے اور پاکستان کے میڈیا کے اندر یہ ریپورٹ کیا جارہا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو سرکاری فائل ہے وہ ہوا میں اچھال دی رامل پنڈی کی ایڈیالا جیل میں خصوصی عدالت کہ جج ابو الاسطاز والقرنین نے سائفر کیس کی سماد کی جس دوران عمران خان کے مقلہ کی ادم موجودگی کے باعث گواہان پر جرا شروع نہ ہو سکی اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے عمران خان صاحب نے جج سے مقالمہ کیا کہ جن مقلہ پر ہمیں اعتماد ہی نہیں وہ ہماری کیا نمائندگی کریں گے جج صاحب یہ کوئی مزاق چل رہا ہے آپ کی عدالت میں میں تین ماہ سے کہہ رہا ہوں کہ سماد سے پہلے مجھے مقلہ سے ملنے کی جازت دی جائے بارہا درخواست کے باوجود مقلہ سے مشاورت نہیں کرنے دی چاہتی مشاورت نہیں کرنے دی جائے گی تو یہ کیس آگے کیسے چلے گا بانی پی ٹی آئی کی موقع پر جج نے کہا کہ جتنا آپ کو ریلیف دیا جا سکتا تھا میں نے دیا ورزش کے لیے سائیکل کی فراوی یا پھر مقلہ سے ملاقات آپ کی درخواست منظور کی میرے ریکارڈ پر پچھتر درخواستیں ہیں جو ملاقاتوں سے متعلق ہیں اس پر عمران خان نے کہا کہ آپ نے تو ملاقات کا آرڈر کیا لیکن ملاقات کرائی نہیں گئی اوپن ٹرائل میں کسی کو جیل آنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے اس موقع پر شاہ محمد قریشی صاحب نے کہا کہ ادھر بھی سرکار ادھر بھی سرکار یہ مزاقور ہے اس پر جج نے کہا کہ شاہ محمد قریشی صاحب اگر آپ خود جرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں تین مرتبہ تاریخ دی مگر آپ کے وقلہ نے زہمت نہیں کی شاہ محمد قریشی نے کہا کہ یہ سرکاری ڈراما نہیں چلے گا اس طرح سے ٹرائل کی کیا ساکھ رہ جائے گی جج نے جواب دیا کہ میرے لیے آسان تھا کہ میں ڈیفینس کا حق ختم کر دیتا میں نے پھر بھی سٹیٹ ڈیفینس کا حق دیا اس کسٹڈی کی وجہ سے مجھے یہاں جیل آنا پڑ رہا ہے وہ بھی تو کسی ماں کے بچے ہیں جن کے کیس جوڈیشل کامپلیکس میں چھوڑ کر آیا ہوں میں آرڈر کر کر کے تھگ گیا ہوں مگر آپ کے وکیل نہیں آتے سپریم کورٹ میں حکم نامے میں کہا تھا اگر ٹرائل میں رکاوٹیں آتی ہیں تو عدالت زمانت کینسل کر سکتی ہے اچھا ویسے یہ ساری چیزیں جو ہیں جج صاحب آپ بلالیں انہیں بھی ادھر ہی جوڈیشل کامپلیکس اس میں یہ کوئی عمران خان اور شاہ محمد قریشی کا مطالبہ تو نہیں ہے یہی تو نظام خوف زدہ ہے کہ عمران خان جیل سے نکلا اس کی ایک جلک آئی تو پورا پاکستان ہل جائے گا تو آپ بلائیں احمد کریں عمران خان کو بلائیں آپ ادھر عدالت میں اچھا شاہ محمد قریشی نے جاج ابوالحسنان زلگرنین کی بات پر کہا کہ سپریم کورٹ کے زمانت کے فیصلے کا بھی مزاک اڑایا گیا جیل سے باہر نکلتے ہی ایک اور کیس میں مجھے اٹھا لیا گیا جیل نے استفسار کیا کہ شاہ صاحب اس کیس کو لٹکانے کا فائدہ کیا ہے شاہ محمد قریشی نے کہا کہ جج صاحب جیل میں کوئی خوشی سے نہیں رہتا میں اپنا وکیل پیش کرنا چاہتا ہوں سرکاری وکیلوں پر اعتماد نہیں اس پر جج نے کہا کہ آپ اپنے وکیل کو بلالیں شاہ محمد قریشی نے کہا کہ فروسیکیوشن کے نامزد کردہ وکیلوں سے ڈیفنس کروایا جا رہا ہے اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ فیصلہ ہمارے خلاف آ چکا ہے آپ نے صرف حجت تمام کرنی ہے اچھا یہ ایک بڑی اہم ترین چیز ہے اور آج عمران خان صاحب اور شاہ محمد قریشی صاحب کی جو گفتگو ہے اس نے بھی تاریخ کا دھارہ بڑا واضح کر دیا ہے اب ذرا آگے بڑھتے ہیں پاکستان کی افواج کے سپریم کمانڈر اور پاکستان کے صدر جو ہیں انہوں نے جامعہ کراچی میں ایک کانوکیشن کی تقریب سے اس سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ ڈنڈا ہر مسئلہ کا حل نہیں ہے یوٹیوب اور انٹرنیٹ بند کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا انہوں نے اس کے اندر یہ جو بات کہی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ ایک جملہ جو ہے اگر اسے فیصلہ ساز سمجھ جائیں کہ ایک تو ڈنڈے سے چیزیں کل نہیں سکتی اور یوٹیوب اور انٹرنیٹ آپ بند کر دیتے ہیں سوشل میڈیا آپ بند کر دیتے ہیں اس سے ہوتا کیا ہے آپ صرف اور صرف بلی کی طرح وہ بلی کو آتا دیکھ کر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں خطرہ ٹل جاتا ہے مقبولیت کم ہو جاتی بلکہ اور بڑھتی ہے اور صدر مملکت نے سپریم کمانڈر آف دی آم فورسز بھی جو ہیں اور پاکستان کے صدر ہیں ریاست کے سربراہ ہیں انہوں نے آج یہ بات کر کے ایک بڑا واضح اور بڑا کلیر میسج دے دیا ہے کہ ڈنڈا جو ہے وہ اس طرح سے نہیں چلے گا اور ڈنڈے کا کوئی اتنا خاص فائدہ بھی نہیں ہے کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگے بان پاکستان زندہ بان